دوستو جب حکومت حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں آئی اسی دوران مسلمانوں نے ایران کے ایک شہر کو فتح کیا تھا جہاں انہیں ایک ایسا تابوت ملا جس میں ایک سکس کی باڈی تھی جو حد سے زیادہ لمبا تھا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ اس وقت کا انسان نہیں تھا بلکہ اس سے بھی ہزاروں سال پہلے کا کوئی انسان تھا وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی یہاں پر سوکھا پڑتا تھا تو ہم اس تابوت کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیتے تھے جس کی وجہ سے یہاں پر بارش ہو جاتی تھی یہ بات سن کر مسلمانوں نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا اور سارا واقعہ بیان کیا حضرت عمر نے فوراں ایک بہت بڑے عالم کو وہاں پر بلوایا اور اس عالم نے پرانی کتابوں کے حوالے سے بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہے جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کو آخری بیگمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دفن کیا جائے حضرت عمر فاروق نے تیرہ الگ الگ جگہ قبر خودوائی جن کے بارے میں کسی کو خبر نہیں تھی اور ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیا اس لئے آج تک کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کا کنفرم معلوم نہیں ہے